سنمان یوگرو رکھ ساتھ سنگ جیو سنمر گردیو دیفت پرمان کرنی واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح بنیادی بچن مول منتر استھائی واق بیج منتر جو گرنانک دے کنٹ تو سب تو پہلے پرگٹ ہویا ہے سکھ جگت دی چسنوں مول منتر کہنے دینے لڑی وار اے وچار داس آپ جی دے سامنے رکھ رہے صرف اکھری ارث میں دورا دیاں پھر جتھے تک وچار پہنچیے اگے چلیے گرنانک دے کنٹ تو جڑا پہلا واق مول منتر دا بنیادی منتر دا نکلے ہے ایک ایک او ایک کی ہے اوہنکار ہے پر پرشن کھڑا ہوئے گا اوہنکار کی یہ ایک شکتی ہے ویکتی نہیں ہے پر ایسی شکتی جو جڑ نہیں چیتن ہے جاگی ہوئی ہے اور اسی شکتی دے جنم جیون تے مرن چل رہے ہیں اتن شبدان دا جوڑ اکار اکار مکار بھاو اوہنکار ہندوستانی پرمپرہ دے جتنے بھی دھرم نے اوہنکار نو مول دھنی مندے نے برہمندی دھنی مندے نے پرماتما دا پہلا واق مندے نے اے ہی شبد ہویا اے ہی دھماکہ ہویا جس تو سارا جیون بنیا کیتا پساؤ ایکو کواو تستے ہوئے لکھ دریاؤ لکھان زندگیاں دے اے جو دریاؤ چل پہ ہے اسے ہی دھن دھو لکھان تراندہ جیون کدھرے سورج دے دریاؤ کئی سورج کدھرے کئی چندرمہ کئی کوٹ سسیر سور نکھتر تو او جو ایک ہے او انگار ہے اور او انگار جو ہے او ست ہے مِتھ نہیں ہے ست تو مراد صدیوی ہے قائمدائے میں ہونڈ والا ہے او ہے او ست ہے مِتھ نہیں جو سچائی ہوں دی اسنو اسی کہہ دینیاں ہے جو سچائی نہیں ہوں دی اسنو اسی کہہ دینیاں نہیں ہے جو نہیں ہیں پھر بھی باسے ہیں پھر بھی کوئی اس دی چرچہ کرے تو کہنے نے اے مدھ ہے ساتھ نہیں ہیں تو ماراج کہنے نے وہ جو ایک ہے وہ انکار ہے وہ جو انکار ہے وہ ست ہے وہ جو ست ہے اس دا نام ست ہے اس دی ہستی ست ہے اسے دا ہی نام ہے کیونکہ اس دا نام امیٹ ہے ست ہے اس دا نام اور ہر نام دے چو پرگٹ ہوں اوہ کسے دی بھی کرت نہیں ہے اوہ ایک کرتا ہے اور اوہ ایک ایسا کرتا ہے کہ اپنی کرت دیچ بیٹھا ہوئے اپنی کرت تو واق نہیں ہے مصور نے تصویر بنائی تصویر کسے دے گھر ہے مصور اپنے گھر بیٹھا ہے سنار نے گینے بنائی نے گینے کسے دے گل دے چھنے سنار اپنے گھر دے چھ بیٹھا ہے کرتا کرتا کرت دے نال نہی ہوندہ کرتا کرتا کرت دے چھ بھی نہیں ہوندہ تو جو کرتا کرت دے ویچ نئی ہے جو کرتا کرت دے نال نئی ہے گروہمانی اسنو کرتا نہیں مندی تو وہ ایک کرت ہے کرتا پرک پرک پوری ہویا پوری پوری بسانتہ سا پرکہ وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنی کرت دے چھ پوری ہویا بیٹھا ہے ہستی کیٹی ترڑلو آدم ایک اکھندت بسے ان آدم اکھند روپ دیچ بیاپک ہے اکھندت نہیں ہے اے نہیں کہ دس میل تک ہے تو اگوں دس میل نہیں ہے پھر اگوں دو میل تک ہے تو اگوں پنجاہ میل نہیں ہے اس طرح نہیں ہے اکھند اکسار کدھرے بھی وہ ٹوٹ دا نہیں ہے اور ایک بیاپک ستا ہے اکھند اتھے تک تے اُس ایک دے شروپ دی بیاک ہے اگوں سواو ست گروہ بیان کر دینے کہ نر بھاؤ نر ویہر اُس دیچ بھے نہیں ہے اُس دیچ ویہر نہیں ہے بھے ماؤت دا ہوندہ ہے اور کسے چیز دا بھی نہیں منو بھی گیانوی ایسا مندہ ہے کہ منوک بھے دیت کیول موت تو ہے دھارمت گیانتے کہن دا ہی ہے منو بھی گیانک بھی ایسا کہن لگ پہنے اور منو بھی گیانک ایسا مندے نے موت ایک نہیں ہے کئی طرح دی ہے تجھے موت کئی طرح دی ہے تو پھر زندگی بھی کئی طرح دی ہے پر تم کنے پرکاردی موت ہے وچارک کہن دینے شریرک موت مانسک موت آرثک موت راجنیتک موت سماجک موت روحانی موت ہو سکدہ ہے منوک ایک تلتے مرے آیا ہوئے دوسرے تلتے جیرے آئے دوسرے تلتے مرے آیا ہوئے تھی تیسرے تلتے جیرے آئے ہو سکدہ ہے ادھے تلتے جیرے آئے ادھے تلتے مردا ہوئے چلو آرثک موت تو گل شروع کرئے آرثک موت دیوالیہ ہو گیا ہے بال بال کرزائی ہو گیا دینا اس نے ساریاں دے لینا کسے کو نہیں اس نو گیان ایج گین دے اس دی آرثک موت ہو گئی ہے اس طرح مندن موت ہو گئی ہے ارث دی دنیا دیچ دھن دی دنیا دیچ کاروبار دی دنیا دیوالا ہو گیا ہے موت ہو گئی آرثک موت ارث دی دنیا دیچ انیس دا وشواش نہیں کہ انہیں ہے ہی نہیں ختم ہو گئے ہیں آرثک موت سماجک موت کوئی کلنگ لگ گیا ہے داغ لگ گیا ہے ہن برادری دیچ سماج دیچ سر اچھا کرنا ہو گئے تیجی میں مردے دا سر دکھ دا ہے سر نے اچھا کر سکتا تو انہوں کہنے سماجک موت پروارک موت راج نیتک موت پبلک تو جو سمرتھن مل رہے آسی جنتہ تو جو سمرتھن مل رہے آسی واپس لے لے کوئی نال نہیں کوشش کرن دے باوجود بھی کوئی نال نہیں تو کہہ دیتا جنتہ ہے اس منکھ دی راج نیتک موت ہو گئی ہے انہیں اس دی گل کوئی نہیں سن دا ساری دنیا دیچ اس طرح دی راج نیتک گھوم رہے ہیں جنہ دی راج نیتک دنیا چھ موت ہو چکی ہے کسے وقت زندہ سن ٹی وی تے ریڈیو تے اخباران تے منکھ دی ویچاران تے منکھ دی زبان تے اے ہی چھائے ہوئے سن انہ دی چرچہ سی انہ نوی لوگ پڑھ دے سن انہ نوی لوگ سن دے سن انہ نوی تھا 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 تے دیکھ دے سن آج نہیں کیوں راج نیتک موت ہوگی جو سمرتن مل رہے ہیں اسی اگلے انہیں واپس لے لیا راج نیتک موت شریرک موت جو سواستے چلے گراس گراس کینن جو اندر جاوے سواست جو باہر نکلے باہر تے نکل گئے سواست اندر گراس نہیں گئے ختم ہو گیا انہوں شریرک موت کہیں دے نا جو پران سن جو سواست سن وہ چلے تے گئے واپس نہیں آئے واپس آنا چاہیے سواست باہر گیا گراس اندر گیا یہ لڑی چلنی چاہیے دی ہے پر انتم سمیں سواست نکل دینے گراس نہیں چل دے تو کہیں دیں دنے شریرک موت ہو گئی ہے مانسک موت کسے اک کوئی ویچار تے دماغ رک گئے یا کوئی ویچار نہیں تو شریر تے زندہ ہے اکھاں بھی ٹھیک ہاتھ پیر بھی ٹھیک زبان بھی ٹھیک کان بھی ٹھیک لیکن مانسک موت ہو گئی ہے پاگل سن مردہ ہے اے من دے تلتے مردہ ہے کیونکہ ویچاران دا جو پرواہ سی وہ رک گئے ہیں جیسے سواست دا پرواہ گراس دا پرواہ رک جائے تو شریرک موت ویچاران دا پرواہ رک جائے تو مانسک موت ایک ہور موت ہے جس نے سب کچھ سملو مردہ منوکھ دا روحانی موت ادھیاتمک موت دھارمک موت پرماعتما دی یاد چلے تو جیون ہے نہ چلے تو موت آکھاں جیون بسرے مر جاؤں مرننگ بسرننگ گو بندے جیوننگ ہر نام دھیامنے گروہ ارجن دیو جی موت ہے اسنو بھول جانا زندگی ہے انو یاد کرنا کیڑی زندگی روحانی ہو سکت ہے بندے کل آرثک جیون ہووے تے روحانی جیون نہ ہووے ہو سکت ہے روحانی جیون ہووے پر اس کل پروارک جیون نہیں بوثیریاں کل نہیں سی مہاویر کل نہیں سی بھرتری نے پروارک جیون نو اک پاسے سوڑ دیتا ماتما بودھ کل بھی نہیں سی راجنیتک جیون بھی نہیں سی کیونکہ راجنیتی نو ٹھوکر مار گت تھی آرثک جیون بھی نہیں سی کیونکہ دردر بکشا مانگ کے اپنی اوبجیو کا چلندے سا لیکن روحانی جیون سی اگر روحانی جیون ہے تو گروانیوی مندی یہ یہ مکمل جی رہے ہیں سو جیویا جسمن وسیا سوئے نانک عورن جیوے کوئے جے جیوے پتلتھی جائے سب حرام جیتا کچھ کھائے ایشوری یاد نہیں چل رہی ایدہ کھانا پینہ پینڈنا سونا سب حرام کچھ بھی حلال نہیں ہے سب حرام سب حرام جیتا کچھ کھائے جتنے پدارچ جتنے سکھ جتنا دنیاوی اڈمبر سب حرام حلال نہیں ہے حلال تے حرام نو اگر اس درشتی کونڈال دیکھو گے تو گستاکی ماف کدھرے کدھرے کوئی حلال دکھائی دے گا سب حرام گستاکی ماف میں پنگتیاں پھر تھوڑے سامنے رکھ لیا سو جیوے جسمن وسیع سوئے نانک اورنہ جیوے کھوئے جے جیوے پت لتھی جائے سب حرام جیتا کچھ کھائے سب حرام ہے جو کچھ بھی ہنڈا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جو کچھ بھی ورتوں بلیوہ کر رہے ہیں سب حرام اگر من دچ اس دی سمرتی چل رہی ہے تو پھر سب حلال ہے پھر سب جائز ہے سب ٹھیک ہے اگر اس دی سمرتی نہیں چل رہی تو اس دی سمجھ نہیں چل رہی تو جو کچھ بھی ہے سب حرام ہے پائیسہ آئینندلالدہ ایک واقع چیتے آ رہے ہیں آپ کہنے نے غم چے باشد غم کسنوں کہو گے دکھ کی ہے کسنوں آکھو گے دکھ تو یہ ٹھیک پرشن پیدا ہوندہ ہے کیا منوکنوں اتنا بھی نہیں پتا جو پائیسہ پرشن پہ کر دینے ٹھیک کر رہے ہیں پرشن پائیسہ بائینندلال منوکنوں نہیں پتا یقین جانو منوکنوں دکھدا بھی گیان نہیں منوکنوں سکھدا بھی گیان نہیں ایک الوکر یہ کدھی دکھی ہو جاندہ ہے کدھی سکھی ہو جاندہ ہے پر دکھ سکھدا اسنوں گیان نہیں ہے دکھ سکھدی اسنوں سمجھ نہیں ہے اسنوں پتا نہیں ہے تدھی پائیسہ صاحب کند نے غم چے باشد دکھ کیے غم کیے چیز تو شادی خوشی کیے شادی دے اردھنے خوشی ایرانی باشا دا شبد ہے کسی دا دل بڑا خوش ہوئے تو کہہ دیتا جاندہ ہے این دل شاد است این دل بڑا شاد ہے خوش ہے پرسن ہے این خانہ شادی اس اس گھر دے چھ بڑی خوشی ہے شادی دے اردھ ویوا نہیں ہے خوشی ویوا لئی انا کل شبد ہے فلانے دے گھر نکاح ہو رہے ہیں شادی خوشی چیز تو شادی خوشی کی ہے تو بھائی صاحب آپی جواب دین دے اینے غم چے باشد غفلت از یادے خدا بس پرماتما دی یاد تو غفلت کرنی اے ہی غم ہے اور کوئی غم نہیں اے ہی دکھ ہے یہ بیج ہے دکھان دا ہون سارے دکھ پیدا ہونگے اگر ایشور نو پھولے ہیں یہ بھول جانا ہی دکھان دا بیج ہے سارے دکھ پیدا ہونگے سارے پیدا ہونگے ایک نہیں سارے پیدا ہونگے پرمی شرطے بھولنے آہاں ویاپن سبے رو چیز تو شادی یاد آن با منتہا خوشی کی ہے اس لا انتہا پرماتما نو یاد کرنا غم کی ہے اس نو بھول جانا تو ایک روحانی موت ہے جو سب کچھ انو موت دچ بدل دیں دیئے سو جیویا جس من وسیع سوئے نانک اور نا جیوے کوئے کہیں دینے جتنے چر تک اے روحانی جیون منکھ نو نہ ملے جیون بھر اور انت جیون بار بار جیون ملدہ رہے گا لیکن جیوے گا موت دے بھے دچ کدھی جیون نو جی نہیں سکے گا ایک دل دماغ دتے بوجھ رہے گا موت دا کدھرے آرثک موت نہ ہو جائے کدھرے سماجک موت نہ ہو جائے کدھرے راجنیتک موت نہ ہو جائے کدھرے مانسک موت نہ ہو جائے کدھرے شریرک موت نہ ہو جائے موت نہ ہو جائے بس اے ہی غم اے ہی دکھ اے ہی بوجھ دل دماغ تے رہے گا صرف شریرک موت نہیں کاش موت ایک طرح دی ہوں دی موت تے کئی طرح دی ہے اور منکھ ڈرے آیا ہے ایک کئی طرح دی موت ہوں اور اتنے چر تک اے ڈر رہے گا جن نے چر تک روحانی زندگی نہیں مل دی روحانی جیون کی اس دی یاد تے روحانی موت کی انہوں بھول جانا آکھاں جیون بسرے مر جاؤں مرننگ بسرنگ گو بندے جیوننگ ہر نام دھی آونے تو خیر مقتصر وہ ایسا کرتا ہے اپنی کرت دیچ پوریہ ہویا ہے بھے تو رہے تھے ویر تو رہے تھے اگے صدگر کہنے ہیں سمیں تو رہے تھے کال تو رہے تھے کال دا مطلب سما اکال جی دچ سما نہیں بھاگت کبیر کہنے دن سو رین بید نہیں ساستر تہاں بسے نرنکارا کہت کبیر نرت سے دیا وہ باوریا سن سارا دن رات جی دچ نہیں ہے سمیں نو ناپندہ ڈھنگ سڑے کل دن تے رات ہے اور کس طرح نہ پانگے اگر دن ٹھیر جائے رات آوے ہی نہ کمیں نہ پانگے اگر رات ٹھیر جائے دن ہووے ہی نہ پھر سمیں نو کس طرح نہ پانگے کبیر کہنے پربودی دنیا دچ سما نہیں ہے دن تے رات نہیں ہے کل گی در پتہ انج کہنے اکال ہے اجال ہے پرماتما اکال ہے سمیں تو رہت ہے تے سمیں دا وقت دا جال اس دیو تے نہیں ہے اکال ہے اجال ہے جال کی ہے جس دچ منک پھسے ہویا ہے جال کال دا ہی ہے سمیں دا ہے وقت دا ہے دھنگرو عمر داستی مہراج بھی اس طرح ہی جو ہے فرمان کر دینا گروانی دیچ کال دا مطلب سما وقت اور ہر منک وقت دیچ پھسے ہویا ہے ہر منک کل وقت سما وہ کچھ کرا لیں دے جو کچھ اس لوں نہیں کرنا چاہیدہ ہر منک سمیں دی گرفت دے چاہے اکال دا چنتن اس واسطے ہے کہ کال دے جال تو نکلی ہے کال جال جم جو ہو نہ ساکے سچ کا پنتھا تھاٹے ہو پنگتیاں میں تھوڑے سامنے رکھی جاننا کال جال جم جو ہو نہ ساکے سچ کا پنتھا تھاٹے ہو پنتھ کہنے میں راستے ہیں نو اسی ایسے سچ دے پنتھ تے چلے ہیں سچ دے راستے تے چلے ہیں ہون کال دا جال سا نو ویکھ بھی نہیں سگدہ کال جال جہوڑا کے نینے ویکھڑنو نہیں ویکھ سگدہ اسی کال دے جال دے چھ نئی ہیں وقت ساتھ ایک کال کچھ نہیں کرا سگدہ انہ ہر منوک وقت دی قید دے چھے سمیں دی قید دے چھے جو کچھ منوک نو ہونا چاہی دا سی سمیں نے ہوڑنے دیتا انہوں گرنانک دیو جی مہاراج کھول کے انج کہیں دے جالی رین جال دن ہوا جیتی گھڑی پھائی دیتی دن بھی جال ہے رات بھی جال ہے کوئی اس واسطے دن جو ہے نتنیم نہیں کر سکیا نام نہیں جب سکیا دن دیاں مجبوریاں کوئی اس واسطے نام نہیں جب سکیا بندگی نہیں کر سکیا رات دا غلبہ تو رات بھی جال بن گئی دن بھی جال بن گیا تو مہاراج کنی نے چھوٹس موڑے کمن گوڑی اے موڑ تو بچیں گا کمیں نکلیں گا کمیں پسیں پسیں ہوئے ہیں تو دن دیچ پسیں ہوئے ہیں سارا دن تنو رب نال نہیں جڑن دا موقع مل دا ساری رات تنو جڑن نہیں دن سارا ایسا موڑا نکد موڑا جی رہے ہیں جڑا دم میرے موڑ دچ میں اس دچ نہیں جی رہے ہیں بڑی گہری گل تیز زندگی ہوئی ہے جڑا موڑ دچ دم ہے یک دم بخی شران بردم کی ستم اے وائے نکد زندگی رائے گاں گجست ایک نکد زندگی سی میرے کل ادھاری نہیں نکد کی موڑ دچ جو دم سی میرے کل سی جو چلا گیا وہ ہتھ دچ نہیں جو آن وال ہے وہ بھی ہتھ دچ نہیں وہ نکد نہیں نہیں ایک آن والی ایک چلی گئی ایک دم تے چلا گیا خرچ ہو گیا ایک دم آن وال ہے پر اگر آیا نہیں پر ایک دم میرے موڑ دچ ہے یہ نکد ہے پای صاحب کہنے میں نکدی کس طرح خرچ کی تھی جو میرے موڑ دچ دم سی میں اس دم نو بڑی باری گل کر گئی میں اس دم نو جو میرے موڑ دچ میں گز رہے گز رہے دم دی یاد دچ آن والے دم دی چن دچ تو کدھی میں چن دچ بھوش دی کدھی میں یاد دچ عطیت دی بود کال دی میں تھی آج دچ کدھی جیوی آئی نہیں تھی آج ہی نکد سی باقی تھی سب ادھار باقی دا کوئی پتہ نہیں ایک ہتھوں چلا گیا ایک ہتھ دچ آیا نہیں منوک جی رہے کس دچ جو ہتھوں چلا آگیا منوک جی رہے کس دچ جو ہتھ دچ آیا نہیں پر جو ہتھ دچ ہے اس دچ نہیں جی رہے کوئی بھی نہیں جی رہے کدھی کدھائی کوئی لکھانچ اک دو منوک آج دچ جی دن اسے دم دچ جی دن جو دم دن 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 دم دم کر کے میری ساری زندگی لنگ گئی پاہی نند لال کہنے نے کیوں میرے سارے دم کروان ہو گئے گزرے ہوئے دم دی یاد دچ آن والے دم دی چند دچ اس طرح زندگی برباد چلی گئی میری آجائیں چلی گئی جنم ساکھی دچ ایک کتھا ہے دن گر نان اکدیو جی ماراج مردانے نو پوچھ دین مردانے تینو اپنی زندگی دا کنہ کے بروس ہے تی مردان نا کہن دا ماراج انہ ہی بروس ہے کہ سو قدم چلی ہے تی پتہ نہیں اگلا قدم اٹھ سکان گئے کی نہیں بھائی انہ ہی بروس ہے ست گر کہن دن بالے تینو کنہ کے بروس ہے تون دس تی پتہ ہے بالا کی کہن دا ماراج اس مردانے نو سو قدم دا بروس ہوئے گا اپنے ایک کوئی قدم دا بروس رکھ دیں ایک قدم جڑا پوٹے ہے پتہ نہیں دوسرا پوٹ سکان گئے کہ نہیں دوسرا چل سکان گئے کہ نہیں دون ہاتھ جوڑ کے کہن لگے ماراج تھانو کنہ کبروس ہے جنم ساکی دی دا دھانو گروہ نانک دیو جی ماراج مردانے تینو سو قدم دا بروس بالے تینو ایک قدم دا بروس تی اپنے اس طرح جی رہے جی دم مو دے چھ پتہ نہیں اور آون آو بھی ہے کے نہیں بس اسے تی بروس ہم آدمیاں اک دم محلت موت نہ جانا او اک دم جو مو دی چھ ہے بس اسے تی بروس کر سکتے ہیں باقی تی نہیں آمنا بھی ہے کے نہیں جی دم چلے گئے ہوتے چلے گئے آن والے نے آنا بھی ہے کے نہیں مردانے آسی تی ان نہیں پروس کر سکتے ہیں جی دم مو دے چھ بس ان نہیں اس تو زیادہ نہیں اس دا مطلب نقض زندگی آج دے جی رہن اس دم دے جی رہن جی دم منو دے مو دے چھ آم لوکی اس طرح نہیں جی دے دم مو دے چھ دم کس طرح لنگ گیا گزرے دم دی یاد دی دم لنگ آن والے دم دی چنت دی دم لنگ گیا منو جی نہیں سکے پائیس بھائی گرد سیکھ ان نے ورط مان ویچ ورط دا ہو ون ہار سو ای پر وانا واسط ویک جو بھگت منو ہے ورط مان دی آج دی چیمدہ کیونکہ آج نقد آج کول آن والا کل ہاتھ دی چھ نہیں گزرے ہویا کل ہاتھ دی چھ نہیں تو اکثر من چلا جائند ہے بھوت کال دیا یاد دی من چلا جائند ہے بھوش دی چنت دی من چلا جائند ہے گزرے ہوئے کل دیا یاد دی من چلا جائند ہے آن والے کل دی چنت یا من اتیت دی یاد دی چھ بیٹھ ہے یا من بھوش دی چنت دی چھ چھ کثا ہو رہی ہے چھ کیر تن ہو رہی ہے چھ بزار دی چھ بیٹھ ہے من جت بیٹھ ہے یا گزرے ہوئے کل دی چھ بیٹھ آن والے کل نل جڑے ہویا ہے یہ گردوارے بھی مندر مسجد دی چھ اسے کر کے تی سمادھی نہیں لگ دی اسے کر کے تی رس نہیں کرتن ہو رہے ہوں دی من گزرے ہوئے کل دی چھ آن والے کل دی چھ تو رس کون مان اگر آج دی چھ من جی تو من مٹ جان دی من دے مٹ دے ساریاں واشن مٹ جان دی من مرے دھات مر جائے بن من مو ے کیسے حر پائے واشن تے مٹ گئی واشن مٹ گئی تو بھوش مٹ گیا اتنی لمبی واشن مان من اج نہیں پوریاں ہو سک دیا تو جی مد بھوش دی چنت پتہ نہیں کل پوری ہوئے گی کے نہیں سرے چڑے گی کے نہیں اور آج اتنا دکھ دائی بھی تی تو رہے ہے کہ کئی دفعہ اکثر بڑھے بچپن نو یاد کر دن گستاخی معاف پتہ نہیں کتنے بزرگاں کل بیٹھ کے میں بچپن دیاں گل نہ سن دس بڑھے جتے بیٹھے ہوں یقین جانو بچپن دیاں گل نہ کرن گے تو اس دا مطلب جوانی غلط بھی تی 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 بڑھے پا بزرگی بڑی مہان عمر ہے زندگی بھردیاں غلطیاں بہت کچھ سکھا سکھ دیاں نو لگ دائے غلطیاں تو بھی نہیں سکھے اور میں دیکھ ایسا نہیں سکھے یہی کارن ہے کہ نوے فی صدی بڑھے بچپن نو یاد کرن لگ پہ نو بچپن مہان سی بڑا بھان بے فکری سی کوئی ذمہ واری نہیں سی اور طرح دی ذمہ واری ماں باپ نے چکی ہوئی سی ذمہ واری نہیں سی کوئی چنتہ ہی نہیں سی بے فکری سی کھیڑا ہی سن نہ دھارم دھارمک ذمہ واری نہ سماج ذمہ واری نہ آر تک ذمہ واری نہ تو راجنے تک ذمہ واری تو بھی بے لاغ ہو گیا کسی طرح بوجھ ہی نہیں کھیڑ سکتا ہے ہس سکتا ہے کلکاریاں بھر سکتا ہے تو بچپنا اکثر بڑے یا نو یاد آون دھائے بغور مطالعہ کر کے دیکھ کچھ ایک تھوڑے نوے فی صدی نو تے بچپنا یاد آون دھائے پنج چھ فی صدی ایسے بھنے جوانی نو یاد کر دھائے اس دھائے مطلب بڑے پا غلط ہے تو ہی جوانی یاد آرہی ہے بچپنا یاد آرہ ہے ورنہ بزرگی تے مہان ہے بڑے پا تے مہان ہے بچپن دیا غلط یاں تے جوانی پتہ ہے مہان پرش کی کے حکر دینے منو نے ایک گل بڑی غزب دی کہی ہے وہ کہیں دے جو اپنی آتمہ تو اپنی زمیر تو سکشہ لے 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 ادھے پوربل سنسکار کو بڑے پربل نے اور جنم تو ہی سند ہے اپنی زمیر تو پریر نہ لے 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 اپنی آتمہ تو پریر نہ لے لے جو گرو پیر پیغمبران تو صحیح رستے دی پریر نہ لے اے منو ہے اے ایک سینہ منو ہے جو غلطیاں تو پریر نہ لے لے اے مو ڑ ہے لیکن پھر بھی منو پر جو غلطیاں تو بھی پریر نہ لے پشو ہے جیون بھر غلطیاں کیتے ان غلطیاں تو بھی نہیں سکھے زندگی بھر بھولان کیتے ان بھولان تو بھی نہیں سکھے اور واقعی اگر بڑھے نو بچپنا یاد آرہے ہے تو نہیں سکھے اگر اس بڑھے نو جوانی پر جیون بیارت کیتے اسے انہوں کہہ دینے نے شاید دھوپ دیچ کیس چٹے کیتے کچھ بھی نہیں گیا گلطیاں تو بھی نہیں سکھے تو خیر مقتصر جو ہے نقد زندگی ہے جو مون دیچ سواس ہے اور جو مون دیچ سواس ہے اس دیچ جی رہے ہے سمادی لین ہے ہر وقت انہم دے چھے اور اس طرح دے منوکھ دی زندگی چھ کال نہیں ہوں دا سما نہیں ہوں دا کبیر کہنے میری دنیا چھ سما نہیں ہے وقت نہیں ہے کہنے راوان نے کال نو اپنے پلنگ دے پاوے نل بن رکھے راوان بھی کہت راوان نے کال نو منجے دے پاوے نل بن کے رکھے بچپن دے جد سی کہانی سن دے سی یا کدھی رام لیلا ویکھ دے سی موت نو بھائی پاوے نل بن کے رکھے پلن دے پاوے نل بن کے رکھے لیکن گل اے نہیں اس گل نو کھولے دھن گرو ارجن دیو جی مہراج نے چوب بولے محل پنجوان پھر ایسی بانی دیتے سدگر نے راگ نہیں درج کی تا ساری بانی گرو گرن صاحب دی راگ دی چھ نہیں جب جی صاحب تی راگ نہیں سن سکر سلوک راگ تو بینا اے ساریاں بانیاں راگ تو بینا نے پھر قبیر فرید دے سلوک بٹا دے سوئی پھر سلوک واراں تو ودھیک پہلے پاتشاہ دے سلوک تیجے چوتھے پنجویں نامیں دے سلوک راگ تو بینا نے ایک چوتھائی بانی دا راگ تو بینا ہونا کچھ کارند ہے تے جنہ جنہ اندھ تے راگ در جائے گائن کرنا کیرتن کر کے اُس نل جڑنا ہے ویچار کر کے اُس نو سمجھ نا جنو سمجھ نا اُس نل جڑنا جس نل جڑنا نا انہ سمجھ نا بس نی گل چو بولے محلہ پنجوہ سممن جو اس پریم کی دم راوان ہوتے سو رنگ نہ جن سر دین راوان کوئی بکھاری نہیں سی اتنا گہرا تپیش بر کہ انہیں سی سپنا کٹ کے شیو جی دے اگگوں رکھے دس سرہ والا کہیں دینے میں ارش کرنا اس طرح نہ سمجھ لینا کی دس سر سن سو چنی اتنی مہان سی ویچار اتنے پربل سن یاد اتنیا پربل سن جو دس سر سوچ سک دینے اکلہ سوچ دا سی اور اس دا ثبوت مل دا ہے کہ چاریں وید اس نو زبانی کنٹ سن اس زبانی پاٹ کر دا سی سامنے رکھ کے پاٹ نہیں کر دا سی میں دیکھے ہے ساری زندگی کئی کیرتنی شبد گائن کر دینے میرے خال سیکھڑے دفعہ گائن کیتا ہوئے گا عجی بھی لکھ کے اگوں رکھ دن چیتے نہیں یاد نہیں ہے ساری زندگی پاٹ کیتا ہے پر عجی بھی گٹ کے دی لوڑ ہے نہ جب جی کنٹ ہے نہ جاب سا کنٹ نہ سوئی کنٹ نہ انساب کنٹ نہ چوپائی کنٹ عجی بھی گٹ کے دی لوڑ تی ساری زندگی کردہ کی رہے ہیں پڑدہ تی ساری زندگی رہے ہیں اس دا مطلب چیتہ حافظہ تیرا اتنا کمزور کہ روز پڑھ کے بھی تی نو ایک پنگ تی چی تی نہیں تی چالی سال تو گا رہے ہیں پر عجی بھی لکھے ہوئے دی لوڑے واجے تے چاریں وید زبانی کنٹ نہ رامر زبانی پاٹ کرتا تو اس تو گل سپشت ہوگئی کہ من بڑا اکاغر ہوگی یاد شکتی بڑی تکھی ہو جائیں دی اگر من دش ٹکا ہوگئے تی چل 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 رہے چل رہے تو کھما کرنی کھن کھن دی بھولے گا کچھ بھی چیتے نہیں بھولکڑ ہوگے بھول جائے بھول بھولی بھول بھول پچھو تانی چیتے شکتی ویچار شکتی سوچ شکتی رامن دی بڑی پرول اپاشن دی بڑی مہا اور جو اتنی اپاشن کرے تو اس دے کل انند تے ہوگے گا تو انند دی سما کھو جان گا کئی دفعہ کوئی سنگیت کار ایسی سنگیت دی دھون علاپدہ ہے لوگ کی کہنے اس نے سمین بن کے رکھ دی بھاو سما کھو گیا کدی کوئی کوئی اپنی رچنا اس ڈھانگ نال پیش کر دا ہے اور اس دی چیتنی گیرائی ہوں دی سروتے کہہ دین دین نے اس کبھی نہیں تھی سمین بن کے رکھ دی تا وقت رہی نہیں سما رہی نہیں کدی کدائیں پاٹ کر دیا ایسا من جڑے سما کھو گیا کچھ نہیں چیتا رہ کنٹا انج بیتی تو جی میں ایک منٹ تو باقی یہ 69 منٹ کتھے چلے گئے کھو گئے سما کھو گیا نہیں رہا سما دن سرین بید نہیں ساستر تہاں بس ہے نرنکار رامن دا من ایسا ٹک جان دا سی ویدان دے پاٹ دے چھ یہ منتر جبدا سی اوم نمش شوائے شیو جی دا پاشک سی اوم اور جب اس دا کوئی ایسا نہیں سی کہ دس وی منٹ ادھا گھنٹ جب 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 لگن اگر راست دش دوب گئے تو چار چار دن جب دے رہنا اس طرح دا سی پر ابی آسی نام ابی آسی سیا نام بڑا سی ادھے زمان چھ لنکا نے انتی اتنے کیتی سی کہ چند سورت جان کے تک پت رسوئی بیسنتر جان کے کپرے دھوئی سورج دیا کرنا نال اس دے رسوئی دے چلے سدے جل دے سن اتنا راست اتنا اند دے چھ دی دنیا سما کھو گیا سی کال نو سمی نو انہیں منجد پاوے نال بن کے رکھے اس موت نہ لینا مراد اور دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج یعنی انج کہو کہ بھارت دیچ اکوئی مہا پرش گرو ارجن دیو جی جنہ نے راور نال انصاف کی تا ورنہ کسے نے بھی نہیں کی تا سد گرو کہندے نے سممن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساٹ رامن ہوتے سو رنگ نے جن سر دین یں کھاٹ رامن کوئی بکھاری نہیں سی شیو جی دی اپاشنا کر دیا کر دیا ایسا لین ہویا ایسا مست ہویا پیٹا کی رکھا سب کچھ تج پر تی تو سی سکٹ کے اگو رکھ سب کچھ فضول پر دیت ہویا سی سی سمہان ہے ایک اٹ کے اگو رکھ تی اُدھا ایک سر دسان سر بڑی سوچنی بڑی یاد پارت دیچ ایک رشی ہویا جنہو سہنسر باؤ کہنے نے ہزار باؤ والا اُدھی دو باؤ دیچ اتنی طاقت جو ہزار باؤ یعنی اگر ایک ہزار منک اُس دے ماتات نے اُس دے کابوچ نے اُدھی دو باؤ ہزار منک کابوچ کر سک دی انتی ہزار باؤ ملا پہ ہو گیا شاہ جہاں اورنگ زیب نو جو چٹھی لکھ دن جیل دے چھاؤ اُکِن دین روز لک سوار بودم اِم روز موتاج یک کا سیاب اے میرے بچے اورنگ زیب ایک دن او سی میری زبان تو ایک بول نکل دا سی تے ہزار منک سلام کر کے جھک کے منر نو تیار سن آج میں ہزار دفع بولا کوئی ایک بھی سنن نو دیار آج میرے بولا آج کچھ بھی نہیں آج میری زبان دے کچھ بھی نہیں کسی وقت میری زبان اس چو چھ لکھ لیا ایک بول ہزار منک سج دے کرن دے مجبور کر دیں دا سی ہزار دے ہتھ جڑ جان دے سی آج نہیں سہن سر باؤ لگ دا بڑا دے سر دس سر والا جو دس سر نہیں سوچ سک دے رامن سوچ سک سک دا سی جو دس سر چند نہیں کر سک دے تدی تے اس چار وید زبانی کنٹ میں پھر ارز کر ساری زندگی پارٹ کر دیا کئیان ہو گئے جب جی ساب کنٹ کوئی جب ساب کنٹ اس ور маш چٹ دا حصہ نہیں بنی کچھ بھی نہیں اور میں اگر چیتا جوڑ دئیے سننا او چیتا جڑ گیا تو پاٹ دیچ سما خو جائے گا خو جائے گا نہیں رہ گا میں نے ایک بہت پرانی گھٹنا چیتے آئیے میں بابا بلون سے انہا نال کوئی آٹھ دس سال رہا ویعا کرنا دے بڑے پرندت سن نرملے اس سن تریتر دیچ بابا شام سنگی دے رے امر سر دے چلانا کر گئے بھوبنیشور دی گل ہے اڑی سادی راجدانی بھوبنیشور کٹک سویرے وہ کتھا کر دے اندے سنو نا دین اچھ میں انہاں کھل بھی دیار تھی دے روپیچ پڑھ دا سی تی شام نو پاہ میں میں بھی کتھا کر دا سی اس تن سند پیارا سنگ جی نے آنا سی انہاں دے میتر سن بزرگ سن تے اووے گروگرن ساو جی مہرائی دی بانی دے بڑے پندت تے میں نو کہیں لگے دو سنگ جڑے جا رہے ہیں انہاں نو لینو آج تے ٹرین سٹیشن تھے تم بھی نال چلا جا میں ایک ٹھیک ہے چلے جانے واپس آئے بابا جی اپنے کمرے چھ ملے تے میں سباوک پچھلے مہاراج کتھا ہو گئی کہنے ہاں کھاپکے آ گئے ہیں میں کہہ دو گئی کھاپکے آ گئے ہیں اس طرح دے شبد میں پہلی دفعہ سنے تو میں کہہ میں نو تے اچھوٹ لگی بڑی آپ دے نہ بولا تو کھاپکے آ گئے ہیں کہہ لگے ہاں مسکین تو نہیں سمجھیں گا جد کتھا ہو جاندی ہے تو بندگی ہے جد کرنی پہن دی ہے تو کھاپ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کھاپ نہیں ہے جد پاٹ ہو جاندہ ہے تو بندگی ہے تو جد کرنا پہن دا تو کھاپ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں جد کیرتن ہو جاندہ ہے تو بندگی ہے جد کرنا پہن دا تو کھاپ نہیں ہے اور کچھ نہیں جد کیرتندی سروت ہو جاندی ہے تو بندگی ہے تیجے نہ ہوئی تو کھپ نہیں ہے اوہ دو میری سمجھ چنئی آئی سی گل میں سوچ دا سی چلون اسی وریاں دے ہو گئے نے انہوڑیاں گلناں کرنے لگ پہنے یقین جانو میری شردھاں نو چوٹ لگی سی میں کہہ اسی سال دے ہو گئے نے برد بہت ہو گئے نے انہوڑیاں جیاں گلناں کرنے لگ پہنے میں سنگتاں کو لپوچھے میں کوئی خاص گھٹنا گھٹی ہے کتھا کرنے نہیں جی کہ میں کنٹا بہت سونے آرامنال کتھا کر کے آئے نہیں میں کہا بابا جی تے کھپنا ہی کئی جن دے نا انہوں نے اپنے من دی برتی نہیں جڑے ہوئے گا من نہیں کاغرتہ بڑی لیکن غالباً پنج دس سال جد اس حادثے نو ہویاں لنگ گئے تو میں نے ایک سمجھے چاہیے گل پتہ نہیں تسی برداشت کر سکو گئے کہ نہیں اکثر روز کھپنا ہی ہوندہ ہے بندگی تے کسے کسے دن ہوندی اے بھی میلس کرتے ہیں کسے کسے دن ہوندی چاہے وہ پاٹھ ہے چاہے باقی دا کرم کانڈ ہے چاہے سیوہ ہے سیوہ دے شرور آ گیا بندگی نہیں تے کھپنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے پاٹھ دے چھ من جڑ گیا ہے تو بندگی نہیں تے تھکیمہ اکیمہ اور کچھ بھی نہیں ہے اوہ دے تے تھکنا ہی ٹوٹنا ہوئے گا اور کی ہے اور پھر میں نے ہور بچنویوں نہ دے چیتے آئے بندگی اس دی بکشش ہے کھپنا سڑھی مجبوری ہے پھر اے جی بھی میں نے چیتے آئی گل اے بھی ٹھیک ہے اوہ دوں میں نے نہیں آئی سی سمجھے بندگی اس دی بکشش ہے اس دی دین ہے اوہ دی رحمت ہے کہ کھپنا سڑھی کمزوری ہے سڑھی مجبوری ہے اور یقین جانوں میں نے اوہ دیں جو پرتیت ہویا اسے بڑے ہو گئے ہیں بہت اسیاں تو بھی ٹپ گئے ہیں تے سترے باترے دی جڑی گل ہے تو میں کہنا تے لاغو ہو گئی ہے اور کتھا نو بھی کھپنا کہن لگ پہنے پاتھ نو بھی کھپنا کہن لگ پہنے لیکن بات دچ میں نو سمجھ آئی پاتھ کر دیں اگر منوک تھک گیا ہے ٹوٹ گیا ہے تو اے کھپنا ہی ہے پاتھ کر دیں پتہ نہیں کتنے سالان دی تھکاوٹ لے گئی کتنے جنماں دی تھکاوٹ لے گئی کچھ سرور تاری ہو گیا یہ بندگی ہے اے ہی بندگی ہے اور کس نو بندگی کہن دے گا او دی رحمت ہے او دی بکشش ہے نہیں تے لوگ کی سرٹ آکے متھے تے وٹ پاکے ہوکے بھر دے آئے تھا انو مندر مسجد گردواریاں چے ملنگے ڈگ گئے ہوئے سر ڈٹھے ہوئے سر بوجل سر چندہ نال دبے ہوئے ماضیدیاں یادان دچ پڑے ہوئے اے ہی کچھ ہوندہ اور کی کہن دیں رامن بھی دنیا دچ سما نہیں سی وقت نہیں سی سمن جو اس پریم کی دمکے ہوتی ساٹھ رامن ہوتے سو رنکنے جن سر دینے کاٹ اتنی اپما پر اسنو مورک کیوں کیا گیا ہے ساریاں برائیاں اسنال کیوں جوڑیاں گئی ہیں اور شاید دنیا دچ اتنی بیجتی کسے دی بھی نہیں ہوئے جتنی رامن دی سال دے سال بھارت دے جلایا جن دے سال دے سال چلو ایک دفعہ کسے دا پتلا جلایا دو دفعہ جلایا سال دے سال ہزاران سالان تو جلایا جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کدوں تک جلایا جائے گا وہ بیچارہ کدوں دا رخصت ہو گیا پر اجیوی جلا رہے ہیں اجیوی اسنو بیزت کر رہے ہیں بھارت دچ کسے دی بیشتی کرنی ہوئے نا پتہ کی اے طریقہ او دا پتلا جلاو ہندوستان دچ اے ڈنگ ہے باقی تے ملکان دا میں نو کچھ پتہ نہیں ہے پر ہندوستان پاکستان دچ بنگلہ دیش دچ ایشیا دے کچھ اور ملکان دچ کسے دی بیشتی کرنی ہو دا پتلا جلاو اور پتلا جلان تو مراد تینوہ سی انکار کر دیا نہیں مندے تو کچھ بھی نہیں جلا دے تیسی تینو خاک کر دے تیسی تینو یا خاک کر دیں آنگے تینو یعنی نفرت ہے گھرنا ہے تو سال دے سال اسنو جلایا جاندہ ہے اتنی گھرنا اتنی گھرنا پتہ ہے کیوں ہار گیا جو ہار جائے شیطان بن جاندہ ہے جو جت جائے بھگوان بن جاندہ ہے کلم دے دھنی دماغ دے دھنی خوش آم دی ہمیشہ جیتو دے آلے دوالے کم دے ہارے ہوئے دے نہیں ہارے ہوئے دے پچھے کون چلے گا کلم دے دھنی دماغ دے دھنی سوچن دے دھنی سب جیتو دے پچھے چل دے نہیں ہار ہوگئے اسی اور آپ سنکے حیران ہوگئے سوشے نو میں لمکا مانا بدوان من دینے ہندوستان دے رامن رامن تو نہیں ہارے رامن اپنے پر آہ تو ہارے ہے بھگوکشن تو بھگوکشن نے جو رامن دا براس ہی سارے سیکرٹ آؤٹ کر دیتے سب کچھ دس دیتا رامن اس طرح مر سکتا ہے سب کچھ دس دیتا سارا راز اگل دس دے تے پتہ ہے پہ ہندوستان دے چکی کہندے نے منوک دشمن دی مار تو بچ سکتا ہے بھرا دی مار تو نہیں بچ سکتا بہت نیڑے ہیں بہت نیڑے انہیں تے نیڑےوں وار کرنا ہے ایک پنچ سو گز دی دوری تو گولی چلائے پتہ نہیں لگنی ہے کہ نہیں ایک متھے جو تے ریوالور رکھ کے گولی چلائے وہ تے لگنی ہی لگنی ہے وہ تے خطا نہیں جانے بھرا دا وار بلکل نیڑے ہیں بہت نیڑے ہیں خطا نہیں جاندہ خالی نہیں جاندہ رامن دی موت ببکشن دے حتوں ہوئی پرہ دے حتوں ہوئی یہ جو کہہ لیے سارے راز جو ہے دس دیتے ہیں دھنگرو ارجن دیو جی ماراج نو کہنا پہ آئے شیمان دا بھگت اور اتنا وڈا بھگت اندر خیال آیا کی پیٹ کران تو سیس کٹ کے رکھ دیتا تین ساہب کی باپ جے آنکھے کہو نا نے کیا دیجے سیس بڑے کر ویسن دیجے ایسا کوئی کر بھی سکتا ہے رامن نے کر کے دکھا ہے اس نے کر کے دکھا ہے پیٹ ساہب ایندر لالکیندے نے ہاتھ جوڑ کے گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج دے چرنج گفتم کے جان دے ہم ایک ارزوئی ہے اسیس قدمہ دیچے رکھ دیں تھوڑے کیوں سیس کٹ کے کیوں رکھنا چاہنا ہے سیس دے بدلے تینوں کی چاہی دے تو وپاری دا پتر ہے دیوان ہے سینہ ہے کوئی اپنی جان ایمیں تے نہیں دیں کی چاہی دے تینوں بدلے پیساو کہنے گفتم کے جان دے ہم ایوزے یک نگاہے تو تو ایک میر دی نگاہ کر دے بس ایس دے بدلے سیس لے جیمنا ہی نہیں چاہدے اسی تے جی رہے ہیں ایک نگاہ واسطے اسی تے جی رہے ہیں ایک میر دی نگاہ واسطے گفتم کے جان دے ہم ایوزے یک نگاہے تو گفتاہ میانے ماوتو سودانہ میشود پائی صاحب کہنے نے میرے مرشد نے آکھے سودہ سانو منظور نہیں نہیں ہو سکتا جان بھی پرماتما دی رحمت دی قیمت نہیں ہے بکشش دی قیمت نہیں ہے پھر تے جان وڈی ہو گئی پرماتما دی رحمت دی کچھ بھی نہ ہوئی جان بھی کچھ نہیں ہے یہ سر بھی کچھ نہیں ہے پھر بھی اے رامن عزیم ہے اتنا اندت ہے اتنا راستے چاہے اُدھی دنیا جس سما نہیں ہے ہر وقت مگن دوسری کیوں جس دی کوئی گلتی گلتی پہلے لکشمن تو ہوئی ہے اُدھی پہن دی نک گٹی اُنہ دنہ سویم بر سویم ور اے سویم بر دی پرثا عام سی بچیاں اپنا ور خود چون دیا سویم بر دا مطلب ہی انہیں سویم ور خود چوننا ہے آپ چوننا ہے ماں باپ چوناؤ نہیں کرنگے سماج چوناؤ نہیں کرے گا بچی خود چوناؤ کرے گی اے گل وکری ہے سیتاں سویمبر دور اکتی سویمبر سنجوکتا سویمبر دا ذکر ہے چونکہ اتحاسک استریان ہے سارے ہاں دی سویمبر ہوں دے سن جو میں سی کہہ دینے ہیں کہ گروہ امرداز چی مہاراہ دے دروار دیچ مغلے آزم اکبر آیا اور وہ لنگر دیچ بقیدہ بیٹھائے کیونکہ سدگردہ حکم سی پہلے پنگت پاچے سنگت ورن ونڈ نو توڑنا سی ذات پات نو توڑنا سی اونچ نیچ نو توڑنا سی پہلے پنگت تو پنگت دیچ بیٹھا تو اسی بڑے مان نال اس اتحاس نو بیان کرنا ہے کیونکہ اتحاسک منوک ہے ہزارہ منوک روز آن دے سن پنگت دیچ بیٹھ دے سن کوئی ذکر نہیں پر اکبر دا ذکر کیونکہ اکبر اتحاسک منوک ہے تو دروپتی اتحاسک استریہ سیتاں اتحاسک استریہ تو سویمبر دا انا دا ذکر ہے سب دے سویمبر ہی ہون دے سن سروپ نکھا نے ور چون لیا لکشمنو سویمبر جے مالا پینان لگی لمبی چوڑی گاتھا بدلچ گسج نک کٹ دیتی ساری زندگی لئی کسی نو کروب کر دینا اکتھوں دے انصاف دی گل لے اور جتھے نک کٹی اتھے نک کٹی تو یہ تھی کوئی دھرم نہیں ہے یہ تھی کوئی دیا والی پریم والی گل نہیں دیودریشتی نال بدلنا چاہیدہ سی سمجھا بجا کے بدلنا چاہیدہ سی وہ تے اس زمانے دی بڑی پراثہ دے مطابق اپنا ور چون دی ہے نک کٹن دی تے لوڑنے سی تے جے بدلے دی بھاونا راون دے اندر پیدا بھی ہو گئی تے مجبوری ہے ایشیا دے ایسا مانسک منڈل ہے کہ منوک باقی سن بندیاں دی توہین برداش کر سکتا ہے پر آہ پین دی توہین نہیں برداش کرتا ایشیا دے کوئی وائیو منڈل اتھوں دی سب بے تھا اتھے دا سماج ایک جیون پر آہ پین دی توہین نہیں برداش کرتا اوہ دی بیشتی نہیں برداش کرے گا اوہ دی خاطر لڑن مرن نو تیار ہو جائے گا تو ایت ایک راجے دی پین سی روندی ہوئی گئی تو قدرتی گلے بدلے دی پاونا پیدا ہو گئی بس بدلے دی جڑی پاونا پیدا ہوئی اے اس دے کو گلتی ہوئی اے ہی بول دے پر جی پہل نو دیکھئی ہے تو پہل اس نے نہیں کی تھی اس دی زندگی بلکل پویتر دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج جس دے پاکشدش کھڑے ہون اوہ منوک معمولی نہیں ہے سممن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساٹ راون ہوتے سورنکنیں جن سر دینیں کار بھارت دے اچیتن من دیج ستکار اجیوی ہے تھوڑا جیان راون دا دن بھر پتلا از دا رکھ دینے سارا دن متھا بھی ٹیک دین ہاتھ دوگی شامنو اس دی بیشتی کرنی ہے انو جلا کے اخواہ کرنے ہے تو سارا دن متھا ٹیک دین پرشاد بھی رکھ دین پرکرما بھی کر دین میں دیکھ کے حیران ہونا بھئی ہاتھ دوگی متھا پہ ٹیک دین اندر اچیتن دیج خیال برامن سی شیوان دا بھگت سی سینہ سی سوجوان سی دن بھر متھا ٹیک دینے شامنو جلا دین دینے بھئیے نے رامنال بین صافی کیتی اُدھی پتنی چھک کے لے گئے لیکن پتنی نو اشوک باٹکا دیچ رکھے ہے کدھی گھر دیچ نہیں لے گئے اور اس نو ایک پویتر دیوی دی طرح رکھے اگن پرکشا لئی رامنے بھی پویتر ہے اور جس دن دی شری رامنے سیتان دی اگن پرکشا لئی بھارت دیچ تے اجے تک اگن پرکشا چل رہی ہے ہر روز کدھر نہ کدھر اس تری جلائی جان دی اے بھی میرز کرو ہندوستان دیچ میرے دیکھیں میرے پڑن دیچ تے کوئی ایسا دن نہیں جان دا جد میں اتھے ہونا کسے نہ کسے سوبچ کسے نہ کسے شہر دیچ کوئی اس تری جلائی جان دی یہ زندہ اور اکثر نوائی جلدیاں تیا نہیں اے بھی میرز کر دیا لوگ کی نو نو جلا دیں دے حیرانگی ہندی یہ گر پہلے گل پنجاب دیچ نہیں سی پرہن پنجاب دیچ بھی ہے کبیر نے شہد ٹھیک ہی آکھ ہے کو ہے لڑکا بیچے ہی لڑکی بیچے کوئے ارد دی سب بھی تھا اس دیش دی سب بھی تھا اور کدھرے مل بچے دا گھاٹ پہ آئے تو ہن نو جلے گی زندہ جلے گی چلا دیتی جائے گی حد ہوگی جس نے اپنی بچی دے دیتی اس کو لہور کی مانگ دیا اگر ہو بچے دا مل پورا نہیں لے آئی تو پھر جلائی جائے گی جلے گی اور ہر روز ایسا ہوں دے اگنے ہی فیصلہ کرنا ہے پویتر ہے کہ اپویتر ہے تو پھر جلاو کسی دھارمک مندر نو بچ گیا تو پویتر ہے جل گیا تو اپویتر ہے لاؤ کسی دے گھر نو اگ جل گیا تو اپویتر ہے بچ گیا تو پھر پویتر ہے کسی قوم نو اگل آؤ جل گئی تو اپویتر ہے بچ گئی تو پویتر ہے فیصلہ تیاغنے کرنا ہے اور کسی نے تھوڑی کرنا ہے تو خیر ایتے میں سباوک وچکار جو ہے گل آ گئی سمیہ نو کال نو رامرنے منجید پاوے نال بن کے رکھے اُدھی دنیا جو کال نہیں ہے اتنے انند مگن اکال ہیں اجال ہیں ایک پرماتمہ دی دنیا جو کال نہیں ہے سمہ نہیں ہے ایک جو پرماتمہ نال جڑ گیا او دی دنیا جو کال نہیں ہے سمہ نہیں ہے میرے خال اتنا جہاں انبھوتے بثیریاں داؤ گئے گا جد کدی منک کسی رسے چھ بیٹھا ہوں دا چاہے کوئی بھی رس ہے تیر رس سارا ہی پرماتم ہے چاہے بھوجندہ رس ہے چاہے سنگیت دہ رس ہے چاہے نرت دہ رس ہے پرماتمہ پتنی کتنے رساں دے راہی پرگٹ ہوں دا یہ بھی میں ارز کر دیا کدھرے رنگ دہ رس ہے کدھرے روپ دہ رس ہے ٹھیک ہے رس وقتی نے پرماتمہ کھو گیا پرماتمہ دی دونی آج سما نہیں ہے کیونکہ رس ہے رس دیچ کا دا سما بیرسید سما ہوں دا ہے انمد دیچ کا دا سما دکھ دیچ سما ہوں دا ہے اکال دھنگرو گووین سنگ جی مہاراج دا فرمان اکال ہیں اجال ہیں کال جال جم جو نہ ساکے سچ کا پنتھا تھاٹے ہو دھنگرو امرداز جی مہاراج جس دن دے سی سچ دے پنتھ دے چلے ہیں کال کھو گیا وقت کھو گیا سما کھو گیا سما نہیں ہے پر جو دکھ دے چھ جی رہے ہیں بیچینی چھ جی رہے ہیں پریشانی چھ جی رہے ہیں کال دے چھ جی رہے ہیں اک اک منٹ او دے لئی پارو ہے اور مہاراج کہنے دن بھی اس دے لئی جال ہے رات بھی اس دے لئی جال ہے او دن دے چھ بھی فسے آ رہے گا رات دے چھ بھی فسے آ رہے گا مجالے پر ہم انند مان سکے کدھر دن دی مجبوریاں نے پربو چنتر نہیں کرن دیتا کدھرے رات دی غلامی نے اسنوں چنتن نہیں کرنے دیتا دھنگرنانک دیو جی مہاراج دیواغ جالی رین جال دن ہوا جیتی گھڑی پھائی تیتی رس رس چوگ چگے نتفاسے چھوٹس موڑے کون گنی او جو پرماتم ہے او دیچ کال نہیں ہے پہ نہیں ہے ویر نہیں ہے اکال کال بھی نہیں ہے اس دی دنیا دیچ کال بھی نہیں ہے پر کدھرے اے نہ سوچیا جائے یہ تی کلپنا ماتری ہو سکتا ہے ایسا کس طرح ہو سکتا ہے تو مہاراج کہنے مورت مورتی مان ہے کلپنا نہیں ہے خیال ماتر نہیں ہے مورت ہے مورتی مان ہے تی مورت دے آکھ دیاں اکدم خیال پیدا ہوئے گا پھر یہ مورتی کسے نے بنائی ہوئے گی کوئی تیسدہ جنم راتا ہوئے گا تو مہاراج اکدم کہنے سی بھنگ اے سنسکردہ شبد ہے سویم بھو اپنے آپ تو آپ پرگٹ ہوئے ہیں آپی نے آپ ساجے ہو آپی نے رچے ہونا اوہ دی ساجنا کسے بھی نہیں کی تھی آپی نے آپ ساجے ہو آپی نے رچے ہونا اپنا وستار اس نے آپ کی تیہا ہے اپنی بناوٹ اس نے آپ پرگٹ کی تیہا ہے آکھ آئے آج آئے دھنگر گوبین سنگ جی مہاراج کہنے اس نے جنم دین والا کوئی بھی نہیں آج آئے اوہ دی کوئی ماں نہیں نہ تات ہیں نہ مات ہیں نہ ذات ہیں نہ پات ہیں اوہ کسے تو جمعہ نہیں ہے اوہ کسے تو جو ہے پرگٹ نہیں ہویا آکھ آئے آج آئے اکرت آکرت ہیں امرت آمرت ہیں اوہ کسے دی کرت نہیں ہے سہ بھنگ سویم بھو اپنے آپ تو بھو ہویا ہے پرگٹ ہویا ہے مورتی مان ہے پر اپنے آپ تو پرگٹ ہویا ہے تو ایتھے ایک پرشن پیدا ہوئے گا چلو مورتی تھی ہوں دیئے آکار تو اس دا واسطوک آکار پھر کی ہے سگل بھون کی مورت ایکہ مکتے رے ٹک سہلا سارا بھرے من اوہ دی مورتی ہے اور اسے مورتی دے چو بیٹھا کدھرے بھی اس سنسار بھی ٹوٹیا ہویا ہے نہ سمجھ لینا اسی بھی اتنے نہیں ہے جتنا سی اپنے آپنو سمجھ دے پہیا اگر ایک پمن نہ ہوئے تو اسی نہیں ہو سکدے پون دی دوری بھی گیان کہیں دے چار سو میل دی بلندی تک ہے اگو نہیں ہے پر صرف پمن کر کے تھوڑی یہ سورج بھی نام ہے تیسی نہیں ہو سکدے اوہ دی کرنا نام تیسی نہیں ہو سکدے تو سورج تک اپنی دوری من لئے نہیں سورج بھی تاہے کہ مہا سورج اگر اوہ نام ہے تیسی سورج بھی نہیں ہو سکدے اوہ مہا سورج نو کوئی اور مہا سورج چاہی دے اس دے آس رہے تھے اور اخیر دے چھ ارباں کھرباں سورجان تو بعد گل مکدی پرماتمہ دے ایشور دے اسی کدروں بھی ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں سورج تو ٹوٹ گئے تو اسی رہے نہیں سکتے دا مدر سورج تک تے جڑے ہویاں تیس سورج مہا سورج نال جڑے ہویا ہے مہا سورج اور مہا سورج نال جڑے ہویا ہے اخیر تے گل مکدی پرماتمہ دی تو پرماتمہ اکھنڈ ہے اس طریقے نال سارا برہ مند اکھنڈ ہے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہیں ٹکڑے ٹکڑے تے منک نے کیتا ہے اور منک دے ٹکڑے مسنوئی نے بناوٹی نے سمو برہ مند اکھو یہ ہے سگل بھون کی مورت ایکہ سارا برہ مند اک ہے اور ہے پربو ہے تیری مورت ہے اور یہ دی سرجنا تو آپ کیتی ہے سی بھنگ سویم بھو اپنے آپ تو تو آپ ہی بھو ہویا ہے آپ ہی پرگٹ ہویا ہے تینوں بنان والا جو ہے کوئی نہیں ہتھے تک ویچار اگاں صدگر دیو جی مہاراج کہنے نے وہ گروہ ہے وہ پرساد ہے یہ ویچار میں کل رات دے سمیں آپ جیدے سامنے رکھنے بھی کوشش کرانگا ایک مول مند کام کیتا سی ایک ایک اکھر کافی وضاحت چاندہ ہے پر تجھ بدی انصار جتنا سما سی تے جتنا وزتھار کرن دی خلاصہ کرن دی میرے کو سمرتہ سی گروہ دی دیتی ہوئی اس حساب نال تھوڑے سامنے رکھے اکال او دیچ وقت نہیں ہے پر کدھر ایک کلپنا ماتر نہ ہوئے ایسا خیال پیدا ہو سکتا ہے نرویر ہونا اچھا ہے نرویر ہونا اچھا ہے انندت ہونا اچھا ہے پر کچھ ضروری ہے کہ یہ سب کچھ پیدا کرن لئی پرماتما کہ کدھر ایک کلپنا تھے نہیں تو سہب کنن نہیں مورت مورتیمان ہے اُدھی ہوند ہے تجھے مورت ہے تو پھر کسے نے بڑھائی ہے تو سہب کنن نہیں سہب انگ سویم بھو وہ اپنے آپ تو آپ بھو ہوئے پرگٹ ہوئے وہ آپ اپنے آپ تو وزترط ہوئے اُس دا وزتار کسے نے بھی نہیں کیتا اُو ہی گروہ ہے اور اُو پرساد ہے ایک ایک شبدان دچ پرماتما اندہ ایک ایک روپ تے سباؤ گرنانک دیو جی مہاراج ورنن کر دینے باقی جو دو شبد ریندے نے انہ دیو چار کل شام نو تے پھر پرسوں دو پیر دی حاضری بھر کے آپ تو شما مانگا گے چھٹیاں مانگا گے سارے آن دا ہار دکھ تاورتے دنواد دھن گرنانک دیو جی مہاراج بکشش کرنا سارے آن دی زندگی چھو سما آوے جنہوں اکال کہنے دینے سما کھو گیا وقت کھو گیا اے سرور اے رس دھن گرنانک دیو جی مہاراج سارے آن دی جھولی چھپاون سارے آن دا ہار دکھتا اے دنواد پل چھک دی شما گیاں دا ساگ 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 گیاں دا ساگ